موسیقی اسلام علیکم خاتین و رات روح آپسے کا پہلا حس پہ حال وہی جنیت سلیم وہی ناجیہ بیگ اور وہی ہم سب کا پیارہ عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین یہ جو کہہ رہا ہے نا وہی ناجیہ بیگ اور وہی آئیی یہ چھوٹ بول رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہی تو نوان کو رہا ہے ملکل ملکل یہ جو ٹوپیہ نائرین یہ مجھے گفٹ کیا میرے فاشٹ فرینڈ عوان جی نے عوان جی ایک بڑے ویادار آدمی ہوئے کئی دفعہ ان کے کورٹ سے پچھلے سال کا اخبار بھی نکلا عوان جی فاس گیا بچارے کو توخہ دے کہ اس کی ٹوپی میں زیادہ دو ٹوپیوں کا کپڑا لگتا ہے کہہ کہ ٹوپی توخہ مانگا اس نے یار ان کو کھلی تھی انہوں نے مجھے پنا دیا انہوں نے کہا یہی تم نے پہنی میں نے پہنی ایک ہی بات ہے اب خود بہت جارے نہیں ان کے پاس ہے وہ پھر والی موٹی ٹوپی ہے ان کے پاس تمہاری طرح نہیں ہوتے سارے جانا تھا میں نے ایسی خسولہ ماری ہے سفر سے پیچھے پڑھ کے لے لی اسے نہیں نہیں انہوں نے خود دی ہے وہ تو آخر میں کہہ رہے تھے کہ نہیں پوری تو نالو میں نے کہا پوری ہے میں نے کر لی ہے پیچھے تو چھوٹے جی کاٹ لی ہے نائرین نوانکور آئیگی آپ کے سامنے ہیں میں نے سوچا اگر صرف ٹوپی پہن کے بیٹھوں گا تو آپ کہیں گے کہ آئیگی تم ریل میں میں ہیٹ کلرک لگے ہوئے ہوئے ہیں اس لیے میں نے ساتھ کوٹ بھی پہن لیا اس کا مطلب ہے اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کل تم ٹائی بھی لگاؤ گے ٹوپی کے ساتھ کوٹ پہن کے کہتا ہے یار میں نے ٹوپی پہن لیا کوٹ بھی پہن لیا اب خالی ٹوپی کوٹ پہن دا تو اچھا نہیں لگتا مجھے کسی شادی میں بھی لے کے جاؤ شادی کا نہیں میں نے کہا تھا چانیج لے کے چلو یہ تو آگے سے اس نے کہا ہے کہتا ہے یار شادی کسی پہ نکل چلتے ہیں میں بھی آج تیار شیار تو ہوں نہیں اس طرح کے لوگ پھر دوستوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں میں یاکڑا تھے ایسے ایک بندہ پڑے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا رات کے دو تین میں تک وچہ رہا بیٹھا رہا جب بھی اٹھنے لگے دوسرا کہہ دیا نہیں یار بہو ڈو ملٹوں اور باتے کرتے ہیں تائی تین بازگے کار گیا دوجہ دن آیا اس نے کہا ہاں خیر ہے اتنی لیٹ گئے تھے پر جائی نے کچھ کہا تو نہیں وہ آگے سے شرمندہ ہوکے کہتا ہے نہیں کچھ نہیں کہا یہ دو دانت تو میں نے نکلوانے ہی تھے سو ہیور چائنی تو آپ نے کھلانا ہی تھا مجھے یہ پینٹکوٹ میں نے ویسے پہنا ہے خبریں گروہ ایکزیکٹلی لیکن پہلے اجازت میں لوں کہیں کوئی ایکسٹینشن نہ ہوتی پہلے ایکسٹینشن ہے چائنیز میں میں پہلے سوپ ضرور لیتا ہوں الیکشن کمیشن نے عوامی نمائندوں کی دولت ظاہر کر دی سکندر بوسن کے سو تولے سونے کی قیمت چھے لاکھ اور دستی کے پاس کوئی جائداد ہی نہیں تو اس میں کوئی اتنی حرانگی والی بات تو نہیں ہے سو تولے سونا صرف چھے لاکھ ہے پچاس لاکھ روپے سے زیادہ مالیت بنتی ہے اور یار وہ بوسن صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کھریدا تھا اس وقت چھے لاکھ کا کھریدا تھا اس کے بعد وہ کبھی سنے آ رہے ہیں لے بجار گئے نہیں انہوں کو کیا پتہ ہے اب انہوں نے تو اپنے صاحب کی رشید دیکھ کے اپنی علماری میں سے تو بتا دیا ہے کہ وہ چھے لاکھر پہ یہ کھریدا مصوم ہی بہت ہے یار نالے ویسے بھی سو تولے جو سونا ہے وہ یروری نہیں کہ اصلی سونا ہی ہو کیا مطلب ہے ہو سکتا ہے اس پہ سونے کا پانی پھرا ہو رولڈ گولڈ ہو اس میں ہنسنے والی کونسی بات ہے یار تصدیق کروالو اس میں کوئی لمحے چھوڑے پراسس کی تو یروری نہیں ہوتی ہے ہاں ہاں ملے کی خالہ ہی بتا دیتی ہے سونا سلیہ کے نکلی تم اگر ملے کی خالہ کی جگہ خود لیگ پیس ڈال لو لے شادی میں فوراں وہ ساتھ والی عورت کو کہتی ہے یاں جی بیگرانی کھڑی ہے یاں نکلی یہ بر نہیں پایا وہ جب بڑا ٹی وی تباہ کے ہاتھ ہی رہے یہ بر نکلی ہسنے سے سونے کا اکاتہ بات سے گھسے میں وہ کہہ دیتی ہے جوز کے موں میں آتا ہے یہ بوشن صاحب کے یہور پہ سونے کا پانی پھیرا ہوا ہے یاں رسے یہ سونے کا پانی کس ٹوٹی میں سے نکلتا ہے اب ہم کی ٹوٹی میں سے تو ٹینکی کا پانی نہیں نکلتا ہے اب ہم مسکین تو روز یوچیوچی کلپ رہی ہوتی ہے اب موٹر چلا دیئے اور میں ساپن مال بیٹھا بار سیر میں سے بھی روائی آتی ہے موٹر کے تو چلا دیئے باتی تھے کہی یہ موٹر گیس تک رہی ہی جے کارچنا باتی نہ پانی تھے بیگ گاں دی کڑیاں میں عزیزی عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی سے ہی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو وزیر خزانہ کی کیا ضرورت ہے میرے خالے خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جب خزانہ نہیں ہے تو وزیر خزانہ کی کیا ضرورت ہے تو میرے خال زیادہ اچھا بیان ہوتا ہے یار تم بھی فوراں ہی خان صاحب کے ساتھ میں لگے حد ہو گئی ہے تمہارے لڑ کیوں نہیں ہوتی وزیر خیانہ کی خان صاحب پیسے پامیمگائی کے ساتھ کٹھے ہو یا ٹیکس چکس لے کے ادھر نوٹ گننے کے لیے علیم خان کو بٹھا لے گی نوٹ گننے کی بات کر رہے ہیں نوٹ کٹھے کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں خان صاحب ضرورت ہوتی ہے سو ادھر کم کاج کرنے ہوتے ہیں وزیارت خیانہ میں بیان دینے ہوتی ہیں جتنے سا لے دینے کے لیے عوام کو وزیر خیانہ نے ہر دوچے دیجے دن کہنا پڑتا کہ اقتصادی بران ختم ہونے والا ہے ملک ایک دن خود مختار ہو جائے گا ڈالر کا ریٹ نیچے آنے والا ہے رپیہ کے قیمت بھڑ جائے گی یہ بیان کاؤنٹ دے گا ایسے خان صاحب بہت افسوس ہوا ہے مجھے آپ کے بیان پر اب میں یہ سوچنا شروع کر دوں بی بی کی کیا یرورت ہے تو یہ تو بات نہیں نا کوئی پاک پرم بھی بنا ہوتا ہے بندے کا بندہ سوچے جی لاری اڈے میں ہاں کرسواریاں بٹھاتے ہیں کنڈیکٹر کی کیا لوڑ ہے کیوں نہیں لوڑ راہ میں کئی ٹیئر پینچر ہو جائے اسی نے بدلنا ہوتا ہے ڈرائیور تو شکڑ لانکے پرے کھڑا ہوئی آتا ہے وہ تو شکڑ لگا کے صرف یہی کہہ رہا ہوتا ہے اب چینل والے سوچے نہیں اینکر خود ہی جھکتے کرنی شروع ہو گیا یہی کی کیا لوڑ ہے بھا جی بھا وہ تو پہلے ہی میری سمارٹ نیس سے جیلس ہو آو آتی مجھے کہتا ہے آج تو کامران شاہد ہی لگ رہے کامران شاہد ہی لگ رہے اچھا والا سمارٹ آدمی ہے ہر کامران شاہد ہاتھ دو گئی ہے یار میری شکل پریم چوپڑا سے ملتی ہے اے بابو ایک کھانے کو روٹی نہیں ہے لیلے کو ساس نہیں ہے کرنے کو کام نہیں ہے بدھوگ نہیں اٹھاؤ گا تو اور کیا کروں گا مزا نہیں آیا بہت اچھے وہ پریم چوپڑا تھا میں پریم خوش کروں گا میرا فضا تو چوپڑی ہوئی میں آتا ہے یار ہاتھ دو گئی ہے تم نے تو فلم شٹار پر اچھا آر ہی جا کھڑی ہے اچھا آگلی کبر سنہیں سی صاحب بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ شروع وہ دور گئے جب بجلی جاتی تھی تو لوگ اللہ ماف کرے راجہ پرویز اشرف کو تڑا تڑبہ دوئے دینی شروع ہو جاتی تھی اب تو بجلی جاتی ہے تو ساری عوام خاجہ سب صاحب کو دعائیں دیتی ہے ہاں جی ہاں جی کیونکہ پہلے بجلی جاتی تھی تو خون سڑتا تھا اب بلب جلتا ہے تو خون سڑتا ہے بلکل اسی طرح جیسے شادی سے پہلے نہیں بندہ منگیتر کو کہہ رہا ہوتا کیا بات ہے اتنی چپ کیوں ہو کچھ تو بولا کرو تھوڑی دیر تو ملتے ہیں تم بولتی ہی نہیں ہو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے خدا دا واسطہ ہی دو منٹ چپ کریں اور بیچ میں ساتھوں لے لیا کرو پانچ منٹ کے لیے میں دفتر سے روٹی کھانے آتا ہوں بولنا شروع کر دیتی ہے چپ کر جائے تمہاری ملتے ہیں اور بی بی اگر یاد کروایا کہ شادی سے پہلے تو تم یہ کہا کرتے تھے تو وہی سے کہتے ہیں کہ موقع دوگی تو آپ میں ہی کھوں گا نا چپ کرو گی تو کھوں گا نا ہائے 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 کوئی ستر کی دہائی میں کریڑیوں پر ڈراما چلا تھا گونگی جورو یعنی گونگی بیوی وہ ہیرو وچہ رہا اپنی بیوی اس کی گونگی ہوتی ہے اس کا علاج کرہ بیٹھتا ہے کہ بولنا شروع ہو جائے بس وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹر ڈوڑتا ہے پھرتا ہے چوپڑا ڈاکٹر کے میں ایک جوٹا سا بکتا حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ عزیز صاحب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سخت سردی کی وجہ سے ایک صاحب نے اس کا حل نکالا ہے اس کی تصویر آپ کو دکھاتی دی دکھائیں دکھائیں کیا کر رہا بھائی یا رمیا بھی لینے دیا کرو اس طرح بندہ یہ رہا فلاسپر سا لگتا ہے یہ دیکھیں عزیز صاحب یہ کیا کر رہا ہے پھائی ہاتھ سیک رہا تصویر کے آگے ہاتھ سیک رہا بہت اچھے یعنی آگ کی تصویر بنا کے تو تصویر کے اوپر ہاتھ سیک رہا تصور آتی سیکہ دے رہا ہے ہاتھوں کو جو آگیا کہ اللہ معاف کرے گیس کا حال ہو رہا وہ بندہ خیال آتی گرمی ہی محسوس کر سکتا ہے کھانے پیڑے کی چیزیں جتنی مہنگی ہو گئی ہیں اللہ ناکرے ایسے لگتا ہے کہ دور وہ بھی آجن ہے کہ مرگا کھانے کو دل کر لے نا تو مرگے کی تصویر دانتوں کے ساتھ پھاڑ کے اس کے بعد دانتوں پہ تیلا مار لے بہت ٹیسٹی پکا ہوا تھا یا جالی نوٹ گین کے لوگوں نے ویچاروں نے تسلیح کر لیا کرنی ہے شکر ہے یار پاس پیسے تو ہیں جیسے ہمارے ملے میں کمائیت نورل ہی ہوتی تھی اس کی اینک کے شیشے نہیں تھی ہوتے مگر وہ یرور اینک تار کے تو ایسے حساب کیا کرتی میں اسے کہتا تھا کہتا پتر شیشے پاہ میں نہیں یہ گئے میرا تے فرج ہے نا اینک ساپ کر کے پاہ میں پھر جب شیشے نہیں تھی تو اینک پہن تھی کیوں تھی اس کی نیر کمیور تھی اس لئے اینک لگاتی تھی اور شیشہ اس میں اس لئے نہیں تھی لگواتی کہ جب ویچاری تندور میں روٹی لگاتی تھی تو شیشہ پڑک کے تندور میں تیرے پڑتا تھا پلاسٹک کی اینک ہوتی ہے نا جو بس شیخ سے آہستہ آہستہ لوئی ہو جاتی ہے آپ ویڈیو دیکھیں جی صاحب کیے لے اچھا اوہ چوہ اوہ پیڑا تر گئے تیرا اوہ پیڑا تر گئے ہائے 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 اوہ بلے بلے وہ پکڑی لیا اس لئے پوچھ دیکھو یار اتنے سے چوہ لے شیر کی خالہ آگے لگا اوہ تیرا پیڑا تر گئے دیکھو یار ایک دور تھا کہ گھر میں سرا بلی اس لئے رکھتے تھے کہ چوہ لے گھر میں آئے آپ دیکھو چوہ اس لئے رکھا ہوا ہے کہ بلی گھر میں آئے میں تو یہ سوچ رہو وہ کون سا شیر ہے جس کی یہ خالہ ہے آرثوپیا کا کوئی شیر ہوگا وہاں پہ پوکھ بڑی ہے اتر چوہ کچھ نہیں سمجھتے شیروں کو چوہ بلی ایک ہی گھاڑ سے پانی پیرتے ہیں آہ ویسے یہ والا چوہ مجھے کلپیوٹر کا چوہ لگتا ہے چوہ کی ویلیو بھی اس وقت سے بڑی ہے جب سے وہ کمپیوٹر سے اٹھایا چھوہ ہے آہ لے جی آپ پڑا لکھا چھوہ ہے اس کے ساتھ پوری دنیا آپ بھی اٹھ کر لیتے ہیں اگزاکٹلی اب ایک اور بڑی مزے کی تصویر ہے حضی صاحب یہ لیں چاہے لوگوں کے سروں پر بال نکلتی ہے یہ بالوں کو عورت نکلتی ہے کیسے پھوڑا نکلتا ہے یہ بال یہ یا کوئی چیز اٹھا کے پھیر رہی ہے یہ بال ہے حضی صاحب بڑی گرٹ کر لیا آپ ڈے سیر کے اس کے سیر میں تو تینچار جانور رہی ہے جی طرح راوڑا پڑا ہوئے سار کے ہوں اور بہا مانگے کے لئے اللہ کنگی نہ کرے ہاں اب ایک اور کیوٹ سی ویڈیو ہے جی صاحب ساری کیوٹ ہی تکھاتی ہوں کو نون کیوٹ بھی دکھایا کروں وہ کیسی ہوتی ہے دراؤنی ہے آئی بین اچھا چلے نیک سائیں جنہوں پوتھوالی بچے بہت پساند کرتے ہیں جنہوں پوتھوالی کارڈ ڈھوٹ اچھا چلے یہ دیکھیں یہ چیوٹ ہے نا اب یہ آگے دیکھنا اسے کہتے ہیں خام خواہ دوجہ دیں اللہ تانچہ وڑنڈے کیسا سکھایا ہوا ہے بھائی بابا یہ دیکھیں ہائے 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 بہت اچھے بہت اچھے یہ انگریہ بچوں کی تربیت نہیں کرتا کتوں کی تربیت بہت عالی کرتا ہائے 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 ہائ عزیز صاحب یہ ایک بڑا آدمی ہے جو جوان بننے کی کوشش کر رہا ہے بہت اچھے دیوانند بناوا ہے دیکھو نا یہ راہ اس میں ایک کھلاڑی بھی ہے ہیرو بھی ہے پاگل بھی ہے کار جو چیزیں پڑی ہوئی تھی ساری اٹھا گے اس نے بچوں کی کھانے والی پینٹ پر لگا لیے تو اب یہ ٹکیاں لٹکا کے پھر رکھ مئی کے ساتھ حد ہو گئی ہر آکر میں عزیز صاحب ایک عجیب و غریب ویڈیو دکھائیں جی عجیب و غریب یہ لے واہ جی واہ آپ آئی صاحب ہوتل کھوڑ کے میرا خالہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو ڈش پکانے کا طریقے تو نہیں سکھانے لگے ایسے ہی کچھ ہے عزیز صاحب دیکھو تو زی کیا پکائے گا بہت اچھے اچھ اچھا پاوے پکانے لگے مگر آپ نے نہیں بھائی وہ کرتب دکھا رہا ہے آنجی بہت اچھے لوگ کمیز پہنتے ہیں اس نے دیکھا بچھا رہے ہیں کیتلی پہن لی لہ جی آپ کو دوجہ کرتب دکھانے لگا یا اللہ خیال بیوی سے چھپنے کے طریقے ہیں یار اور کے ہیں لہ جی اب اس کا ٹکن کے اردگرد آٹا لگا کے نیچے آگ جلا دے نا تو سوڑا ان کو نا تیارا ہوں نے اچھے نہیں ہو سی نا زمینہ میں لینے ایک جھوٹا سا بکتا ہمارے ساتھ رہی ہے اچھا بھائی جن یہ بیرون ملک مقیم جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یہ ہمیں اس بات تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وقتا فوقتا مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان پر آپ گفتگو کرتے ہیں ان کو ہائیلیٹ کرتے ہیں لیکن آج میں ایک تھوڑا سا شکوا بھی ان سے کرنا چاہوں شکوا لکے گلا لکے آج تو میں دیوانان دی لاغ رہا ہوں یار دو سٹیپ بھی کرتو یار دیکھو یہ رہا پھر کہہ رہا ہے سٹیپ کر دو یہ مجبور کرتا ہے مجبور کرتا ہے مجبور کرتا ہے ہاتھ دو بہت سیریس مسئلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اچھا بات کیا کرنا چاہ رہے تھے ایک ٹیپیکل قسم کا ٹرینڈ ہے بلکہ ایک ٹیپیکل سائیکی ہے کیا ٹرینڈ ہے ٹرینڈ کر آگے نہیں لگا لیتے ہوں دیرونے ملک سے پاکستانی واپس آتے ہیں اپنے وطن یعنی فوگوڑا میشا کے لیے جو واپس آ جاتے ہیں وہ واپس آ کے ریٹائرڈ قسم کی لائف گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ آ کے کوئی کام کریں یعنی ملازمت اختیار کریں یا بزنس کریں دونوں کاموں میں وہ کسی نہ کسی انداز میں پسو پیش سے کام لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یار یار اس کی بہت ساری وجوہات ہیں مگر میرے پاس چکے اتنا ٹیم نہیں میں چند وجوہات بتا رہتا ہوں پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ وہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہاں سے پیسے اتنے کما کے لاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ بینک میں جمع کراتے ہیں ساتھ ایک اچھی گڑی لیتے ہیں ساتھ مکان انہوں نے پہلی بنا لیا ہوتا ہے کوچھی جائے ایک منٹ کے لیے بریک لگاؤ دیکھو یعنی اس وقت ستر لاکھ کے قریب جو پاکستانی ہے وہ بیرون ملک آباد ہے ٹھیک ہے اور ہر سال ہم اس بات پہ تو خوشی کے شادی آنے بجاتے ہیں کہ لاکھوں پاکستانی باہر جا کے روزگار کے سلسلے میں باہر چلے جاتے ہیں دھائی لاکھ پاکستانی ہر سال مستقل طور پر یعنی پاکستان آکر آباد ہو رہا ہے دھائی لاکھ اب یہ دھائی لاکھ پاکستانی اگر یہاں آکے صرف پلوٹ خرید لیتا ہے یا مارکیٹ یا دکانے خرید لیتا ہے کہ جو لوگ کرایا آتا رہے گا یا بینک میں پیسے جمع کروا دیتا ہے تو جو سرکولیشن آف منی ہے وہ رک جاتی ہے اگر وہ یہاں آکے کاروبار کرے ٹھیک ہے کئی لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے دکانے سننے نا دوسری ایک تو پہلی وجہ تو آپ کو میں نے یہ بتائی ہے کہ وہ تھاک کے آتے ہیں ہم اچھا رہے ہیں ادھر انگریائی بہت سخت ڈیوٹی لیتا ہے انگریائی کی تو ادھر دکان پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ وہ بیٹھنے نہیں دیتا شٹون نہیں ہوتا دکان پہ وہ کہتے ہیں کھڑے رو جب مریعی آئے گا کھڑے پائے جاؤ آگے بیٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے سیل میں بہت مہنت کراتے ہیں بہت مہنت کراتے ہیں پیر سوچ جاتے ہیں اللہ ان کو ہی انگریائی صحت تندرستی دے دوسری بات یہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو بڑی مہنت کر لی ہے لوٹ بھی کافی ہے اوپر سے ڈالروں میں ہے پاؤنڈوں میں ہے دوسری جو بات ہے نا نا کاروبار کرنی کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آکے جو مسائل ہے نا کاروباری بندے کے لیے تمہیں اللہ کا شکر تم ادا کرو کہ ڈاکٹ صاحب نے اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دے انہوں نے تمہیں اہمہ جرنالیم کرا دیا اگر تم کاروبار کرتے تو تم نے کہنا دھو اہمہ کتے آگئے دیکھو میری بات اس مسئلے پہ میں نے تم سے بات کرنے سے پہلے جو لاہور چیمبر آف کمرس کے مختلف جو ہائی آفشلز ہیں ان سے بات کیا ان کا بھی یہی کہنا ہے انہوں نے کہا یقینا ہمارے ہاں جو سرمایہ کاری کے لیے کوئی بہت آئیڈیل سیچویشن وہ یہی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہاں پہ رہ کے ان مسئیبتوں سے نبٹ سکتے ہیں یہ بیریئر زبور کر سکتے ہیں تو جو بیرونے ملک یقیناً بیرونے ملک سے واپس آکے ان بیریئرز کو عادت ادھر پڑ گئی ہوتی ہے سیدھا لائنیت میں یہاں پڑا ہوتا ہوتا کہ کس بندے کو سو کا لوٹ دینا جو وہاں پہ لیبر کا میکمہ سوشل سکورٹی آندلا میکمہ یہاں پہ تو میکمہ اتنے ہیں ایمان سے ایک فیکٹری اللہ کہتا ہے یہی اگر چار دن تم میری فیکٹری کے آفز میں بیٹھو تمہیں ایسے لگے گا کہ میں ادھر ہمیں اکسٹرا ڈیوٹی دے رہا ہوں مالک کو یہ اور یہ کہتا ہے اس طرح آکے یہ میکمہ والے کرسی کھینچ کے بیٹھتے ہیں اور مو پھاڑ کے رشوت کا لفظ بول کے رشوت مانگتے ہیں یار رشوت کیا کہتا ہے چیزیں مانگتے ہیں گرمیاں آتی ہیں کہتا ہے ایسی لگو آ دو سردیاں آتی ہیں کہتا ہے ہیٹر لے دو لیکن یار ان مسائل کی وجہ سے یا ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے اس وقت پوری دنیا میں جو ہندوستانی شہری ہیں وہ اپنے ملک واپس آ کے سب سے زیادہ سرمایہ کری کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر چینی بشندے ہیں جبکہ پاکستان کا اس فیرست میں کبھی کبھی ایک وقتوں میں گئے وقتوں میں پہلے دس ملکوں میں نام آیا کرتا تھا اب دس ملکوں کی لسٹ سے بھی نکل گیا ہے بلکہ زورتحال یہ ہے کہ پچھلے چھے برسوں کے دوران جو کل مجموعی طور پر جتنے پاکستانی مستقل طور پر وطن واپس آ کر آباد ہوئے ہیں اس کے صرف سترہ بھی سے دیسے پاکستانی تھے جنہوں نے یہاں آکے سرمایہ کری کی یار میں تمہیں ایک حران کن بات بتاؤں ایمان سے میں سچی بات تمہیں سنانے لگا ہوں یہ پچھلے دنوں میرے ایک ریلیٹیو ہماری بہن تھی وہ آئی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ ادھر یار حران ہوگے جنیت سن کے کہ ان کا بچہ جو ہے نا جی وہ میں نے ایسے پکڑ کے ٹرالی ادھر اب ملے وہ مجھے بچے پہلی دفاع وہ بڑا بچہ رونے لگیا تمہیں دیکھ کے لو چل جی آپ سنا لے واقع ہے میں نے تمہیں سناو تمہیں آگے سارا پتہ ہے رونے جو لگیا یہاں تک پتہ تو آگے بھی پتہ ہی ہوگا اچھا یار ماپ کر دو ہاتھ دو گئے یار اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان بچوں کے ذہنوں پر یہ بیٹھا ہوا تھا کہ ادھر بچے اگواہ ہو جاتی اس کے چھوٹے بھائی کو میں ٹرالی لے کے تو ادھر کو جانے لگاؤں تو وہ کہتا ہے کہ انکل اس کو نہ ادھر لے کے جائے بعد میں وہ اس کے پیرنٹس نے بتایا کہ ان کے ذہنوں میں یہ ادھر ہمیں پوچھتے تھے کہ ادھر تو سنے بچے ہوا ہو جاتی اب میرے بھائی ماں باپ کبھی تو فرض ہے کہ اس نسکنسپشن تو کہنا مشکل ہے بہرحال یہ جو ایک کانسپٹ ہے اس کو کم از کم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ بھی تو یہاں رہ رہے نا ان مشکلات یار تمہیں ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سے نا ہمارے ایک بھائی چھوٹے یوسف مٹو مٹون کا نام اللہ پائی جی وہ انگلینڈ چلا گیا مٹون ادھر جا کے اس نے میند کی ماشاءاللہ اچھے پیسے شایسے کما کے اس نے سوچا کہ لو جی بچے اس کے ادھر ہی پیدا ہوئے لو جی اس نے بچے اپنے اٹھائے تو آگیا پاکستان میں جا کے اب ادھر بیجنس کروں شکر اپنے بچے اٹھائے بہت اچھے یار ادھر کو یہ ادھر جس کا مرئی کاکہ اٹھا لیتے ہیں کتلا سوٹ ہے ادھر انگریہی کے کانکے کے پاس وہ لپوڑکا مارتے ہیں لو جی جناب آلی وہ بچے اپنے لے ادھر آگیا کہ بیجنس یہاں کروں گا آگیا اس نے بڑا اچھا گارچہ بنایا گارچہ بنا لیا تو چاند دنوں کے بعد بارش ہوئی بہت تی اب سڑکوں کے اوپر چار چار پھوٹ پانی کھڑا ہو گیا باہر نکلنے کو جگہ نہیں جناب یوسف کے بچے بچے جو انگلینڈ پہ جمعے پلے ہوئے تھے وہ بچے درتے ہوئے روتے ہوئے چھات پہ چڑے گئے انہوں نے تو پہلی دوار یہ منگر دیکھا تھا جن سڑکوں کے اوپر گاریاں دوڑتی ہیں وہاں آج پانی دوڑ رہا ہے وہ بھی گوٹے گوٹے وہ بچے چھات پہ جا کے کرسیوں پہ کھڑے ہو گئے بار لوگوں کو آوائے دینی شروع ہو گئے ہمارا مکان سمندر میں ڈوب گیا ہمیں نکال لے ہمیں واپس انگلینڈ چھوڑ آئے رونا شروع ہو گئے بچے توارا باقی قصہ سنتا اگر ایک بریک لے لے چلے لے لے تازی نویہ لے 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 ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا پھر بچوں کو کس نے نکال لہ سمندر سے یا ہے رہا والد انکال لہ تعالی اسے زندگی سیت اندرستی دے بچوں کو کیا ہو گیا اس طرح کی جو چھوٹی چیئے وہ جو باہر کے لوگ بچے واپس آگے سیٹ ہونا چاہتے ہیں زیادہ تر بچے نہیں در سیٹ ہوتے بچوں کی سیت ادھر خراب ہو جاتی بچوں کی ادھر کی ایڈیوکیشن ادھر کی ایڈیوکیشن سسٹم سے نہیں ملتی زمین آسمان بیغمات جو زیادہ دیر ادھر رہ گیا جاتی ہیں ادھر سیٹسپیکشن ہوتی وہ کہتی ہیں کہ ادھر اگر کاروبار شروع کیا ادھر تو ساری لوٹ مار ہے زیادہ ذہنوں میں یہ بھی ہوتا کہ خامد کی کمائی میری ساری جدگی کی اتنی محنت کر جو لائیا ہوا ہے جب ادھر وہ توفہ وانٹ تا ہے نا تو ان کے ایکسپریشن دیکھ دیکھ رشتہ داروں کے بیغم الیٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ میرا ادھر پیسے لے کے واپس آگئے یہ تو لوٹ لیں گے میرے یہ بھی ایک بہت بڑا نفذیاتی بیاری بڑی بڑی خطرناک سوچ سوچتے ہیں یار بچارے چونکہ ادھر ہی رہ کے بھی پنجی سال داس پندرہ سال جو ادھر رہ کے آتے ہیں نا وہ ادھر کے سسٹم میں واپس انہوں کا ایفیٹ لاکھ بندہ آتا ہے دھائی لاکھ دھائی لاکھ ہر سال جیسے میں ارز کیا آتا ہے اس میں سے کموں بیش دو لاکھ جو کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہاں ہاں پاپے جی ڈار سویڈن سے رہا کرتے ہیں یا دکانے کرائے پہ لے لیتے ہیں ان کا کرائے آتا رہتے ہیں یا زمین لائف گزارنے کو پرفر کرتے ہیں ایک عجیب ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہرلی ریٹائرمنٹ یعنی تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں ہمارے ہمیں بہت بزرگ کام کرتے ہیں بھرگ کی وجہ سے ملتے ہیں لیکن جیسے ہی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے باکستانیوں کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے بہت کام کر لی اب بیٹ کے کھانا کھانا ہے حالانکہ میرا خیال ہے یہ جو موقع اس وقت یہ کو کبرانے والا درنے والا نہیں آگے ادھر گیس چھوڑی کرنی ہے پھر کھانی شور مچ ہے وہ تو پہلی چھوڑی کرنے والے بہت ہیں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا وہ تو ماسٹر ہے یار اور اگر آرام سے آپ کاروبار کریں امانداری کے ساتھ تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اپنی ہاک کے لیے اپنے اصولوں کے لیے لڑنا چاہیے اور ویسے بھی اگر کاروبار نہ کریں کوئی کام کاج کرنے کی بجائے ریٹائر لائف کوئی آرہے تو وہ کیا کہتے ہیں بندہ بمار ہو جاتا ہے پجنس جو ہے نا وہ کیا پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا گرم گون رکھنے کا ہے ایک بہان اور تمہیں عداد و شمار کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں آج سے بارہ سال پہلے ایکسپرٹس کا یہ اندازہ تھا کہ دو ہزار چالیس تک پاکستان دنیا کی دس بڑی اکانومیز میں شامل ہو جائے گا اور اس میں جو تیسری بڑی وجہ تھی اس اندازے کی وہ یہ تھی کہ جو بیرون ملک پاکستان نہیں ہے وہ پاکستان میں آکے سرمایہ کریں گے اور وہ پچھلے چند برسوں کے دور میں نے اس کی زورت حضرت میں بتا دی کہ کم ہوتی چلی جا رہی نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے یا اس طرح کبرانا چاہیے یہاں پہ آکے بڑے اچھے وسائل ہیں آپ کے پاس لیبر بڑی سستی ہے موقع بڑے اچھے ہیں دلہری کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ساتھ آپ اپنے دوسرے بینڈ بھائیوں کو اپنے قوم کو اپنی عوام کو جب کام پہ لگا روزگار دیں گے دعاوں کے ساتھ آپ کا بھی روزگار بڑھتا ہے آپ دوسروں کو روزگار بھی دیتے ہیں بجائی یہ کہ کام کاج نہ کر کے آپ خود بھی روزگار بن کے بیٹھ سب سے بڑی بات جو باقی سب مشکلات پہ بھاری ہے حاوی ہے وہ یہ کہ اپنی مٹی بھارال اپنی مٹی ہے آپ بیرون ملک خواہ ترقی کی کتنی منازل تہہ کریں کتنی بلندی پہ کیوں نہ پہنچ جائے خواہ آپ کا ذاتی کاروبار ہے یا ملازمت ہے آپ کے پاؤں زمین کو چھوٹتے ہوئے کبھی محسوس نہیں ہوگے آپ یوں تیر رہے ہوتے جب آپ وطن واپس آتے ہیں پھر آپ پھر 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 ٹھیک گئے بلکل ٹھیک بات ہے تمہاری یہ بار سے جو لوگ آتے ہیں میں نے ایرپورٹ پہ ایسے مندر دیکھے ہیں لوگ آکے بچارے سعیدے گر جاتے ہیں جیسے ہمیں سینسری کر کے نہیں گرتا اس طرح ہی در آکے بچارے سعیدے پڑ جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں لینے جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی بچارے رو رہے ہوتے ہیں روتے تو ایرپورٹ اکام کے رویے کی ویڈا سے ہیں لوگ یار خدا کے باشتے کیا کر رہے اور دوری جو ہے اللہ معاف کرے پینٹ پائی سے یہ بڑی گدر نا بہت ایموشنل وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مزہ چبارے چجودے کیا ہے وہ جو مزہ چبارے وہ بلخ نہ بکارے اچھا اچھا ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ہمارے ہاں ٹاک شوز میں پائے جانے والے مختلف رجانات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ٹی وی اینکر عبدالجبار آتش اسلام علیکم ناظرین آپ مجھے ہفتے میں پانچ دن ٹیلوی سکرین پر دیکھ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اینکر ہے یا سکول کی گھنٹی جس کا ٹائم فٹس ہے مگر میں آپ کے شک کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کی پردور فرمائش پر کبھی کبھی چھٹے اور ساتھ دن بھی آپ کو نظر آیا ہے بہت اچھے جنیل صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ مہمان ہوں مجھے مہمان کا آپ سے بہت بہتر بتا ہے آپ پفتے میں چار شو کرتے ہیں میں پانچ شو کرتا ہوں آپ روزانہ اسی ایک لونڈے کو بٹھا کے شو کرتے ہیں میں روزانہ آپ ہمارے بزرگ مہمان کی بہزتی کر رہے ہیں کس بزرگ مہمان کی یہاں تشریف رکھتے ہیں روزانہ دیکھیں یہ آپ اس کی بہزتی کر رہی پلیز درہ اتیات سے کام لیجئے مجھے معلوم ہے مہمان کیا ہوتا ہے میں روزانہ مہمانوں کی سجا شو کر رہا ہوتا ہوں میرے بھائی اچھی طرح جانتا ہوں مہمان کیا ہوتا ہے مہمان وہی ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں آکے بیل دیتا اور آپ اپنے بیٹے پلانی ہے انہی کی موٹر سیکل لے جاؤ اور بیکری سے جلدی کیک لے کیا ہوں پیسے بھی انکل سے لے لو میں بٹوا اندر رکھا ہوں اور اگر مہمان بیشارہ رواداری میں مروت میں بڑا نوٹ پکڑا دے تو بورن کہہ دیتے ہیں کہ میری سگرنٹ کی ڈبی نہیں چلو بیٹے بیلنس بھی اسی نوٹ سے ڈلو لے چاچو ہے تمہارا پھر کیا ہوگیا جاؤ میرا بیٹا جاؤ آپ لوگ اپنے مہمانوں کو آسامی سمجھتے اور کیا آپ چینلوں والے اپنے مہمانوں کو رحمت سمجھتے ہیں یہی تو ہمارا انکرز کا خوچل بنیا بھائی بلاتے ہم مہمان کہکے ہیں اور ادھر بٹھا کہ اس بیچارے کی ایسی لڑائی کراتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوستہ ہی رہتا ہے کہ کاش فون پہ کہہ دیتا مجھے ٹیمپریچر ہے میں نہیں اور مہمان بھی وہ بلاتی ہیں جنہوں نے ضرور لڑنا ہوتا ہے جیسے کسی گھر میں فپا اور خالو ہی کٹھے آجائیں تو لازم لڑائی ہوتی ہے بلکل اسی طرح سیاست کا ایک فپا اور خالو بلالی تھی وہ کیوں کیا مطلب فپا اور خالو لازم کٹھتے یہ فپا خالو دو ایسے کریکٹر ہیں جو خام خوا کی سیاسی دشمنی رکھتے اور اگر ان سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے کیوں آپ اس سے لڑتے ہیں فپا کہے کہ مجھے اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ یہ بار بار کہتا کہ پہلے میری بات سنے تیری پہلے کیوں سنے مولانا کرنے والی تو نہیں اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے آپ ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جب لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ صلاح صفائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں لڑو نا میرا شو خراب ہو رہا خدا کے لیے آپ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور پھر جو وہ آپ جو اپنے شو کے پروموز ہوتے ہیں جو چینلز پہ چلتے ہیں ان میں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اگر وہ قابل اطراز چیز ہے تو پرومو میں تو نا نا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے نہ لڑے میرا شو خراب ہو رہا ہے لوگ کیا سوچیں گے آپ کا کیا خیال ہے ہم لڑائی رکوانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ لڑائی بھڑانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ اس طرح کی بات کریں گے تو وہ اور جوش میں آئیں گے جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یاد کروایا جائے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کام چوک کر رکھ آدی صاحب اگر آپ نے کسی خاتون مہمان کو بدو کیا ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی چاندی ہو جاتی ہے چاندی نہیں ہو جاتی سونے پہ سوہاگا ہو جاتا ہے مردانہ مہمان تو گپ شب بھی مار دیکھ تو آپ یہ سب کچھ چلا دی اپنے شو میں جی جی اگر تو خوش قسمتی سے لائیب شو ہو رہا ہو تو پھر تو اسے کاتھا نہیں جاتے اور اگر اللہ نہ کرے بیفور ٹائم ریکارڈ کر رہے ہوں اور کب شب چل جائیں گھونسے چل جائیں جاندار پبلیسٹی حاصل کرتا ہے چونکہ لوگ اسے بار بار بھی دیکھتے ہیں اور ان دوسرے کو بھی 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 سیانس دن ویسے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کار دیں جو مجھے ٹالی پڑی ہے وہ میں کہوں گا کار دی جو آپ کو پڑی ہے وہ آپ کہیں بھی کار دی ناظرین کی سب کچھ تحس بحال خوش رہے خوش رکھ کے آپ سے ملا گا دوں گی انشاءاللہ کل اللہ حافظ